سنجے خان نے سرعام بے رہنی سے زینت امان کو پیٹا تھا اس سے زینت امان کا کریئر بھی تباہ ہوا اور ان کی پرسنل لائف بھی میں آج اس بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں میرا نام ہے راحل، this is 70mm with Rahul فلم کا نام تھا عبداللہ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران سنجے خان جو ایک شادی شدہ بال بچے دار آدمی تھے ان کو پیار ہو گیا زینت امان سے اور دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب آگئے سنجے خان اور زینت امان کا رومانس ایک سال بھرپور چلا اس ایک سال میں عبداللہ کی شوٹنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد زینت امان اپنی اگلی فلم کی شوٹنگ کے لیے لوناولا چلی گئے لوناولا میں یہ جو اگلی فلم کی شوٹنگ کرنے زینت امان گئی تھی اس فلم کو ڈرٹ کر رہے تھے بی آر چوپڑا فلم میں زینت امان کے ساتھ راج ببر بھی تھے دیپک پراشر بھی تھے یہ فلم ایک آئیکونک بولیوڈ ہٹ ہے ایک ایسی فلم جو 1980 میں ریلیز ہوئی تھی فلم کا نام انصاف کا ترازو تین نومبر 1979 کی بات ہے قریب شام ساڑھے چار بجے جب زینت امان انصاف کا ترازو فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی لوناولا میں اپنا شوٹ دے رہی تھی اس وقت سنجے خان کا ایک ٹرنگ کال گیا بمبئی سے ان کو یہ کہا کہ عبداللہ فلم کے لیے کچھ شوٹس دوبارہ لینے ہیں اور اس چکر میں سنجے خان کو چار دن زینت امان کی ڈیٹس چاہیے تھی کیونکہ دوبارہ جیسل میر جانا تھا جہاں عبداللہ کی شوٹنگ ہوئی تھی زینت امان نے سنجے خان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ساری ڈیٹس ان کی بی آر چوپڑا کو آلڈی جا چکی ہیں سارا یونٹ آلڈی لوناولا میں ہے اور سب کو اس طرح چھوڑ کر وہ بیچ میں سے چار دن غائب نہیں ہو سکتی سنجے خان یہ سن کر بھڑک اٹھے سنجے خان نے زینت امان سے یہ کہا کہ یہ انصاف کا ترازو شوٹنگ کا تو ایک بہانہ ہے لوناولا میں تم بی آر چوپڑا کے ساتھ رنگرلیاں منا رہی ہو زینت امان یہ سن کر رونے لگ گئیں فون پر ہی اور انہوں نے سنجے خان سے یہ کہا کہ تم اس طرح کی باتیں میرے لیے کیسے کر سکتے ہو اینیوے بہت کچھ زینت امان کو سنایا گیا اور زینت امان نے روتے روتے کسی طرح فون رکھ دیا اسی رونی دھونی حالت میں زینت امان بی آر چوپڑا صاحب کے پاس گئیں اور یہ کہا کہ سنجے بہت ناراض ہے اور میں ذرا بومبے تک جانا چاہتی ہوں اور سنجے سے بات کر کے لوٹ آؤں گی لوناولا اور بومبے میں قریب 100 کلومیٹر کی دوری ہے اور پہلے جب ہائیوے نہیں تھا تو قریب پانچ گھنٹے لگتے تھے تو بی آر چوپڑا نے بھی سوچا کہ کوئی بات نہیں کچھ پرسنل پرابلم ہوگی انہوں نے چھٹی دے دی کہ جاؤ جا کے سالف کر کے آؤ میٹر زینت امان اپنی ہیئر ڈریسر فلوری کے ساتھ لوناولا سے بومبے کے لیے نکلی سب سے پہلے وہ سنجے خان کے گھر گئی جب سنجے خان اپنے گھر پر نہیں تھے اور یہ پتا چلا کہ وہ بمبئی کے ایک فیمس فائیو سٹار ہوتیل میں پارٹی کر رہے ہیں تو زینت امان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بھی اس جگہ جا کر سنجے خان سے بات کریں گے زینت امان اس فائیو سٹار ہوتیل پہنچی اور فائنلی سنجے خان سے ملی جو ایک پرائیوٹ سویٹ میں پارٹی کر رہے تھے زینت امان کو وہاں دیکھ کر سنجے خان آگ ببولہ ہو اٹھے اور یہ کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو کیوں آئی ہو یہاں پہ وہاں پر سنجے خان کی وائف زرین خان بھی تھی اور کئی سوشل سرکلز میں پارٹی کرنے والے فیمس نامچین لوگ بھی تھے اس پرائیوٹ سویٹ میں اس دن شراب بہ رہی تھی سنجے خان آلڈی کافی ہائی تھے زینت امان نے سنجے خان سے یہ کہا کہ میں تم سے ذرا اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں میں زیادہ وقت نہیں لوں گی سنجے خان اور زینت امان بگل کے کمرے میں چلے گئے بات کرنے پتہ نہیں کیا بات ہوئی لیکن اس کے بعد زور زور سے آوازیں آنے لگیں زینت امان چکھنے لگ گئیں زینت امان کی آواز سنکے ان کی جو ہیئر ڈریسر فلوری تھی وہ بھی ساتھ میں ہی آئی تھی وہ ترنت اندر سویٹ میں داخل ہوئیں اور بگل کے کمرے میں پہنچی دیکھنے کی ہو کیا رہا ہے فلوری ہیئر ڈریسر نے یہ دیکھا کہ سنجے خان بری طرح سے پیٹ رہے تھے زینت امان کو لات جوتا گھونسا مکہ سب کچھ چل رہا تھا وہ ہیئر ڈریسر اس بگل والے کمرے سے باہر آئی اور باقی جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے مدد مانگی کی ذرا اس چیز کو روکیے لیکن کوئی بھی نہیں آیا آگے کوئی بھی نہیں آیا آگے یہ تماشا چلتا رہا قریب پانچ منٹ تک فلوری ہیئر ڈریسر نے جو سویٹ کے باہر دربان کھڑا تھا اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ کچھ کریے اس دربان نے جا کے سنجے خان کو روکا اور زینت امان کو اس کمرے سے باہر نکالا زینت امان کا چہرہ پوری طرحے سے بگڑ چکا تھا ان کا جو ٹوٹ چکا تھا ان کی رائٹ آئی میں بہت گہری چوٹ آئی تھی مو سے خون بہرہ تھا آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے اس انسیڈنٹ کے بعد آٹھ دن تک زینت امان کو بیڈریسٹ بستر پر ہی رہنا پڑا ان کے ڈاکٹر تھے اے مسا نام کے جو بمبئی کے فیمس ڈاکٹر تھے اور زینت امان کے فیملی فیزیشن تھے انہوں نے زینت امان کو دن میں تین بار انٹی ڈپریسنٹ بھی دیئے کیونکہ زینت امان اتنے زیادہ شوق میں تھی کہ ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا کہ ہو کہہ رہا ہے یہ کہانی تو مجھے بہت پہلے سے معلوم تھی لیکن آپ کو سنانے سے پہلے اس کہانی کو میں نے ویریفائی کیا چالیس سال پہلے ڈاکٹر اے مسا نے ایک فیمس فیلمی میکزین کو ڈیٹیلڈ سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ ڈیٹیلڈ سٹیٹمنٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر مسا کے سٹیٹمنٹ کے مطابق سنجے خان اس انسیڈنٹ کے اگلے دن زینت امان سے ملنے پہنچے تھے لیکن ڈاکٹر صاحب نے سنجے خان کو وہاں سے بھگا دیا تھا ڈاکٹر مسا نے ایک بات اور کہی کہ کچھ مہینوں پہلے سنجے خان نے زینت امان کو بہت بری طرح مارا تھا اور اس سمیے زینت امان کی ربز میں چوٹ لگی تھی اور میں نے زینت کو یہ ایڈوائز کیا تھا کہ آپ ایکس رے کروا لیجے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ربز ٹوڑ گئی ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک لور سٹف تھا یا دو پروفیشنل لوگ آپس میں تھوڑا پرسنل ہو گئے اور تھوڑی کہا سنی ہو گئی تو ایسا نہیں تھا یہ بقاعدہ ایک ہزبنڈ اور وائف کے بیچ میں ہوئی مارا ماری تھی اس لیے میں ہزبنڈ اور وائف کہہ رہا ہوں کیونکہ بعد میں پتا چلا کہ سنجے خان نے زینت امان سے جیسل میر میں شادی بھی کی تھی 30 دسمبر 1978 کو دو وٹنس بھی تھے یہ انسیڈنٹ 3rd نومبر 1979 کا ہے اور اس انسیڈنٹ کے کچھ دن بعد 30 نومبر 1979 کو سنجے خان اور زینت امان کا ڈیوورس ہو گیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زینت امان کو ایک already married سنجے خان کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہی نہیں چاہیے تھا well وہ ایک الگ judgment ہے لیکن میں صرف یہی کہتا ہوں کہ لانت ہے ایسی مردانگی پر جب ہمیں اپنا physical self دکھانا پڑے یا اپنی شارعرک شمتہ دکھانی پڑے کسی عورت پر اور لانت ہے ان لوگوں پر جو یہ نظارہ چپ چاپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے زینت امان کو یہ سلحہ دی گئی کہ آپ اس matter کو پولس میں ریپورٹ کریے لیکن زینت امان نے یہ کہا کہ میں سنجے سے بہت پیار کرتی ہوں میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک کلاسک کیس ہے وناش کالے وپرید بدھی کا اگر ظلم کرنا گناہ ہے تو اسے اس طرح سہن کرنا بھی غلط ہے اس سے جو ظلم کرتا ہے اس کی ہمت ہم اور زیادہ بڑھاتے ہیں سنجے خان افیر کے کئی سال پہلے زینت امان کی ایک کلوز ریلیشنشپ دیو آنند صاحب کے ساتھ بھی تھی دیو صاحب پر ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے اس کو ضرور دیکھئے گا and ظلم کرنا غلط ہے اس کو سہنا بھی غلط ہے یہ یاد رکھئے گا چاہا